زندگی انسان دے بسر ہو جائے گی مگر انسان نو قبر دے اندر حشر دے اندر ایک چیز دا پشتاوہ لگے گا کیا انسان تو دنیا دے اندر زندگی دے بسر کر کے آگیا ہے مگر کائنات دے اندر اس طرح تو زندگی بسر نہیں کیتی جس طرح تنوں بسر کرنے آقا حاصل سیئے دیں دوائے کرو اللہ پاک صلیب باقی جتنی زندگی ہے اللہ شرک تو مقبول فرما کے تو آپ کو سنتوارے عقیدے دے اندر بسر کرنے تو فیق عدد فرمائے میرے امامِ عالموں کا امسیدہ شما بیال جنہ دینا نا جام دینا اور پیار کرنے میں صدقے جام میرے رب بلا دامین نے فرمایا وقتوں ہاتھے چیرے واہ دیا وندہ ہیل دیاں زلکاں واہ دیا مہذاب دے کاجر واہ دیا دم نشرہ دے سینے واہ دیا سیراج مونیز دے چیرے واہ دیا پدر مونیز دے مخاو ماہ دیا آمین دے کندر واہ دیا تاہ دیشان واہ دیا مزمبل دیان واہ دیا مدسر دیشان واہ دیا امومال کلمی ومایس ترون دینا کو آہ دیا ادن راہ تکلوبہ وجے کا فسا ماہ دے تیرے واہ دیا انہا کلا دا کھلو کن عظیم دے کھل کے عظیم مان دیا ممہین دی پورا نلحواتی زباں مان دیا ممہ رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ حرمہ دیتا مان دیا اے یاسیم ورکران لکیم دے سیرے واہ دیا سونے ہمہ دوباو محصر کے جوہ میرے رب العالمین نے برمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمان تک اللہ وَقُونُ مَا صَدِقِينَ میرے سیدہ شوا پی آدھے جنہ دینا نل جہاں نل پی آرکر نوا دیا دیکھ مدنی ہے زکر کا پی آبے کہ میں آدھے حدیث کیسے ہویا میں صدقے جاؤں میرے رب العالمین نے فرمایا اے دنیا جہاں دے لوگ جرا پاہ سننے لے کابلے مدنی شجرہ تو درمو آدھا یجراں تو درنو آدھا کبران تو درنو آدھا جوپیاں تو درنو آدھا بندیاں تو درنو آدھا مدنا تو درنو آدھا موقتی تو درنو آدھا مگر میں صدقے جاؤں جنہوں دوستہ دنیاں دے اندر سچائی چھپ نہیں سکتی بناود کے حصولوں سے کاشبعہ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے اندر دوستہ میں آدھ کرنا چاہ رہی ہیں جنہوں میرے دیل نے مرامت کی دیئی یہ اندہ دے قرآن کو کچھ نہ چاہی دا کہ کلیز آپ تو دلنا چاہی دا نصر کے جام جو اکیتہ سیدہ پاک ماندہ بے وہ اکیتہ جیال حدیث دا بے جو اکیتہ حیدر قرار دا بے وہ اکیتہ جیال حدیث دا بے جو اکیتہ شریک اکبر دا بے وہ اکیتہ جیال حدیث دا بے جو اکیتہ دوستہ پرور کے آزم دا بے وہ اکیتہ جیال حدیث دا بے جو عقیدہ جنو رہن داوے جو عقیدہ جیالے حدیث داوے جو عقیدہ صدقے جاہوں حیدرے قرار داوے جو عقیدہ جیالے حدیث داوے جو عقیدہ اشرام بشرا داوے جو عقیدہ جیالے حدیث داوے جو عقیدہ پیر ابدال قادر جیلانی داوے جو عقیدہ جیالے حدیث داوے جو اس موقع دے اندر سیدنا علی حجویری لاہور والی سرکار اپنی کتاب کا شکر مجود دے پہلے سبے دے لکھ دے پہلے نہ گنج بخشوں نہ گنج بخشوں نہ میں کلام نے دے نمات آئے نہ میں گم دور کر نمات آئے جو اقیدہ دہور والی سرکار داوے وہ اقیدہ جیال حدیث داوے جو اقیدہ بلال پاک داوے وہ اقیدہ جیال حدیث داوے میں مقدی گر مقادم آؤ جو اقیدہ جدو لمبی آؤ ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام داوے وہ اقیدہ جیال حدیث داوے وہ اقیدہ جو اقیدہ میرے نبی دے سے ہاپی آندا ہے اوہ اقیدہ آج دے وہ ہاپی آندا ہے ادھر دوستہ میں ارزا کرنا چاہ رہے ہیں میرے سیدہ شوابیاں لے جنہ دین اور نجام دین اور پیار کرنا دے آؤ دیکھ مدنی ارزا کرنا پہ ہمیں کچھ آندا دے قرآن دے گولو وہ اقیدہ میں بڑے پیار دین آؤ اس بات تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں مدنی ارزا کرنا چاہ رہے ہیں مدنی ارزا کرنا چاہ رہے ہیں کتے شامن رانی دا سیکٹری پناہ گیتا ہے کتے مزر صحیح کازمی دے لاہور دے اندر سیکٹری نشور شاید دے پرائے سنجام دی تینے مگر مدنی ارزا کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیج تے کڑاؤ کے ممبر رسول تے بات کرتا پہ آوے قتیم ممبر تے کڑاؤ کے جھوٹ بولے اوہ دی زبان کرتا ہو چور چوری کرے اوہ دے ہاتھ کرتا ہو آو میں ذمہ داری نہ بات کرنا چاہ رہے ہیں دوستہ میرے دکرنا چاہ رہے ہیں میرے مدینے دے تاج دارنا پیار کر موانے آو میں تے پریلویت دے دور دے اندر مناظر اسلام عبداللہ شیخوری رحمت اللہ لے دینا میرے ہیں کئی بیسوں تگرار ہوئی ہیں جنہ دے اندر دوستہ میں شرگے جامل آپسہ دنیا دے اندر فتح حاصل کر دے رہنے اور مجنی زیر ہوندہ رہے آوے وہ دی دلیل کیے دوستہ میں ذمہ کرنا چاہ رہے ہیں مناظر اسلام دا نظری آسی کہ شجران تو درن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ تا قرآن بھی کہہ رہے آوے اور دوستہ میں بریل بھی یہ دے بھی چونے شابر کر کے جنگائے کہ کدھی ذات تو درنہ چاہی دائے اللہ تا قرآن کہہ رہے آیا میں ہے ای ایو مندہ چینہ ید میں ہťному میرے براغن دا قرآن کہہ رہے آوے انہاں ساریاں چیزاندہ در ختم کر کے ایک عرشہ مادے رب دی ذات تو ڈرنا چاہیدہ ہے در دوستہ میں ذکرنا چاہ رہے اندرہ پاک سننے کا برے ایامر رضا کا برے بھی اپنی کتاب مرفوض آتے اندر لکھتا پیانوے لوگانے پوچھیا یا حضرت جی دنیا تھی اندر جلے لوگ شجنا تو ڈر دینے جلے اندرینہ درختان دی شہید باستے پہنے لوگ انہاں تو جاکے نظر و نیازہ پیش کر دے پہنے لوگ انہاں تو جاکے مند و شماجر کر دے پہنے لوگ انہاں دے جاکے جناب چڑھاوے چار دے پہنے اب آلا مرفوض آتے اندر مجھول ناوے جو چور دی صلاح میری صلاح ہے میں شرکے جاوہم آلا حضرت جنہوں لکھ دے نہیں آمد رضا کا برے ہوئی جو عقیدہ جیاد حدیث داوے اپنی کتاب مرفوض آتے اندر درد کردہ پیانوے کہ جیلے لوگ درختان کار ساگ مندینے جیلے لوگ درختان حاج دروا مندینے جیلے لوگ درختان دیکھو رو دردینے جیلے درختان اپنے دل دیندر درد رکھ دینے وہ لوگ باہیات قسم دینے جاہر میں بے امام میں انہاں در امام دار ہونا تلق واسطہ کوئی ہنگا اگر یہ حدیث بھی کتاب تو پیش کرا لوگ تاں گے فرائے ماردہ چور ماردہ ہے مگر میں نہ اپنی ہی اداؤں پر گوھر کرو ہم دیان کریں گے تو مشکات ہوگی اسی کی کہنا ہے تعلیم دنیاں دی اندر میں تے ہر جگہ تے دعویٰ کرنا ہے کہ ساری زندگی مدنی دی بس دن گزر جائے میں ساری زندگی اہلِ حدیثان دی ایک کتاب بھی نہ پڑھاتے میں بریلویتے ویچوں مسئل کے اہلِ حدیث بیان کر سکتا ہے اس واسطے دوستہ مہد کرنا چاہ رہے آسا میرے مدینے دیتا ایدار سیدہ شما پیارے جنے نہ دینا نہ جاننا پیار کرنو آ لیاو آج را دیگ کی دی ذات اور دننا چاہی دا بے کیوں کہ کہ عید تا مہین نصر کے جاماو اس ذلحاج تا مہینہ کری بارے آتے مصر کے جاماو جدو لمبی آؤ ابراہیم خدیل اللہ علیہ سلام دے نال بھی بات مطاقات کرانا جاؤں ایدار دوستہ مہد کرنا چاہ رہے آسا ہوں جدو لمبی آؤ ابراہیم خدیل اللہ علیہ سلام و نبی نے جنا چار سو سال اکمت کرنو آ لینہ مہود دے نال فرمایات تکر لگئی ہے ایدار دوستہ موش رکھتا دانی دنیا دے اندر اپنیا رکھتا مگر موہت آتا نہیں دیکھتا قومتہ نہیں دیکھتا دنیا دے اندر جایت آب نہیں دیکھتا ایدار جدو لمبی آؤ ابراہیم خدیل اللہ علیہ سلام دے نظر پہن لیاؤ بڑے پیادنا کو جان کہہ رہنے میرے بیداؤ میں مخالفتاں مولنی لینہ جان لاؤ اگر جتو بھال نہ آیاؤ فرمایات آمین المقربی ہے جنا میں نمرود دے تربار دے اندر خاص ترباری ہے میرے سین کم کر دے پہنے اگر میرے بیدہ دوں خالفت نہ چھتی فرمایا تیرے باپ دیاں سب جگریاں قدم ہو جاؤں گی مگر میرے شر کے جاؤں میرے جدو لمبی آئیبراہیم علیہ السلام نے کوئی فرمایا اپنے باپ دینا سمجھوتا نہیں کیتا اتنے دین در دوست آئیبراہیم علیہ السلام نہ پیار کر نواز لیاؤ میں اپنے مضمونتے بات کرنا چاہ رہا نہیں پیارے ابراہیم دے واسطے چیخہ تیار کر لی جاؤں گی ادھری براہیم علیہ السلام دے واسطے چیخہ تیار کر لی جاؤں گی اتنی زبرزر دنیاں دی چیخہ ہوئے راس مانتے پرنتہ گزردہ سی راس مانتے دوستہ پرنتہ گزردہ اگر دی اندر شیف دینا رمین دی تی اتنی شد دینا لگ باتی جاری سی مگر میں سر کے جامل چھے مہینے گزر کے نے میرے قدیم دے واسطے چیخہ جلاؤں دیاں تیاریاں ہونیاں بیانے ادھر سر کے جامل آئیم جلاؤں چیخہ تی اندر پھینکنڈا لی را کری با کے آئی اپنے اب بھو جاؤں دی